موسیقی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب انام گنی نے کہا ہے کہ خود احتسابی کا عمل مزید موثر بناتے ہوئے پولیس افسران اور اہلکاروں کی ہیلتھ پروفائلنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ منشیات کے استعمال میں ملوث کالی بھیروں کو پولیس فور سے باہر کیا جا سکے کیونکہ جو بھی شخص بطور فیشن یا عادتا منشیات کے استعمال جیسے فیل میں ملوث ہے اس کا پنجاب پولیس کا حصہ ہونا خرابی کے سوا کچھ نہیں اور یہ ممکن نہیں کہ نشا استعمال کرنے والا شخص منشیات فروشوں کا پشت پنا سہولتکار یا ان کے کاموں میں حصہ دار نہ ہو چنانچہ آئی اے بی برانچ بھی اپنی کاربائیوں کو مزید موثر بناتے ہوئے ایسے افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ مزید تن کرے انہوں نے مزید کہا کہ منشیات استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص کسی بھی کپیسٹی میں پنجاب پولیس کا حصہ نہیں ہوگا اور ہیلتھ پرفائلنگ کے دوران پنجاب پولیس کا کوئی بھی افسر یا اہلکار اگر منشیات کے استعمال میں منلوث پایا گیا تو اس کے خلاف بے اقوق محکمانہ اور قانونین کاروائی ہوگی انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ ہیلتھ پرفائلنگ کے عمل کو شفاف اور بامقصر بنانے کے لئے کمانڈ اور فیلڈ افسران اس عمل کی خود نگرانی کریں اور اس مکروف فیل میں ملوث افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کے لئے ہر ممکن ذرائع بروے کار لاتے ہوئے اس بات کو مدد نظر رکھا جائے کہ بینہ ثبوت کسی کی پگڑی ہرگز نہ اچھا لی جائے انہوں نے مزید کہا کہ ہیلتھ پرفائلنگ کے دوران نشاندہی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کا مستند اور میاری ہیلتھ لبارڈری سے ڈرگ ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ نتائج کی روشنی میں بنائیگی رپورٹس کو چیلنج نہ کیا جا سکے یہ ہدایت انہوں نے آج سینٹرل پولیس آفیس میں آر پی اوز ویڈیو لنگ کامفرنس کے دوران افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کی اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فائنانس فاروق مظہر ایڈیشنل آئی جی اپریشنز صاحب زادہ شہزار سلطان ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ زائم اقبال شیخ سی سی پیو لاہور گلام محمود ڈوگر ڈی آئی جی لیگل ڈکٹر موین مسعود ڈی آئی جی اپریشنز سحیل سکیرہ ڈی آئی جی آر اینڈی شاہد جوید ڈی آئی جی آئی اے بی ملک یوسف سمیت دیگر افسران موقع پر موجود تھے جبکہ صوبے کے تمام آر پیوز نے بزریہ ویڈیو لنک شرکت کی جہانگیر حیات بورڈ نیو لاہور